بلکل غلط یہ حدیث نہیں ہے بہتر فرقے ہوں گے کبھی نہیں ہوں گے میرے نبی نے پوری دنیا کو ایک کرنے کی کوشش کی تھی میرے نبی نے انسانیت کی بات کی تھی میرے نبی نے مسابات کی بات کی تھی میرے نبی نے سب کو سمان دینے کی بات کی تھی میرے نبی نے عرب کے قدیم بددو حضرت بلال کو اس وقت کا سب سے بڑا چہرہ بنا کر سامنے لایا تھا جب لوگ بددووں کی طرف دیکھتے نہیں تھے میرے نبی نے مہلہوں کو عدیقار دیا تھا میرے نبی نے باپ کے وراثت میں مہلہ کا عدیقار سنشت کیا تھا میرے نبی نے مہلہوں کی زندہ درگور کرنے والی اس پرتھا کا بیرود کیا تھا اس کو برابری کا عدیقار دینے کا بات کہا تھا اور قرآن میں مہلہوں کے نام سے سورہ نیسہ ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کے خلاف لگا تارکو پر چار کر رہے ہیں اور سارے جاہلوں کو بتا رہے بہتر فرقے ہوں گے یہ جھوٹے مکار اپنی ٹولی کھڑا کرنے کے لیے ایک سو چار سال ہوئے ہیں جمعیت علماء ہند کو بنے ہوئے ہیں جمعی اور انیس سو سیتالیس میں جنہ جیسا آدمی جس کو لوگ بددین بھی کہتے تھے سگار پیتا تھا کوٹ پینٹ ٹائے جو بقول ان علماء کے غیر شرعی لباس کہلاتا تھا وہ پہنتا تھا اور اس کا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے وہ دو ہی پشت پہلے غیر مسلم بھی تھا یعنی اسلام دو ہی پشت پہلے لائے ہی تھا اس نے ایک عبیان چلایا اور ملک کے مسلمانوں کا بڑا حصہ اس کے ساتھ چلا گیا کون کہہ رہا ہے کہ مسلمان مدنی پریوار کے ساتھ ہے جب تب نہیں تھا اگر مدنی پریوار یا جمعیت کے ساتھ مسلمانوں کی بڑی تعداد ہوتی تو دیش بٹھتا ہی نہیں دیش بٹھتا ہی انہی کی وجہ سے چونکہ یہ سب کا ساتھ لیتے ہی نہیں مدنی پریوار بلکل یہ صرف سب کا چندہ لیتے ہیں بریانی قورما کھائیے راملیلہ میدان آئیے اور ہمیں راجصبہ پہنچائیے یہ ان کے اببہ حضور عرشد مدنی صاحب کے بڑے بھائی بھی راجصبہ میں تھے اللہ ان کی مغفرت فرمائے حضرت مولانا عرشد مدنی صاحب جن کو ان لوگوں نے فیدائے ملت کا خطاب دیا تھا خطاب بھی یہی دیتے ہیں خطاب بھی ان کے پاس عرشد مدنی تو غیر راج نتی ہے نا دیکھئے عرشد مدنی صاحب وہ تو بیچارے بھتیجہ کے بھیٹ چڑھ گئے نہیں تو انہی کی نمبر تھا انہی کی باری تھی لیکن بھتیجہ پہلے سے چھلانگ لگا دیئے اور وہ پہنچ گئے راج سباب میں بھتیجہ چناؤ بھی لڑ لیے اور آخری میں بھتیجہ نے کہا آپ کو آشد ہوگا دنیا کا یہ پہلا عجوبہ سنگٹھن ہے سات عجوبہ تو آپ نے سنا تھا آٹھوہ عجوبہ جمعیت علماء ہند ہے جہاں ایک ہی سنگٹھن میں دو راشتی عددیکچ ہیں اور آپ کو حیرت ہوگی دونوں راشتی عددیکچ ایک منچ پہ اور دونوں راشتی عددیکچ ایک دوسرے کی تعریف بھی کرتے ہیں اور دونوں راشتی عددیکچ چچا بھتیجہ بھی ہیں رشتہ بھی دیکھئے یہ آٹھوہ جوہا ہے یعنی پہلے یہ بتائیے اور کہتے ہیں اسلام اسلام میں ڈیموکریسی ہے ان لوگوں نے اسلام کا جو چہرہ دنیا کے سامنے لیا ہے وہ لیا ہے آمرانہ اسلام کا چہرہ ہے ڈیموکریسی کا اسلام میں شورائی نظام ہے ان کے ہاں شورائی نظام نہیں ہے ان کے ہاں کوئی ویٹنگ لسٹ میں نہیں ہے ویکنسی نہیں ہے کہ کوئی قبی راشتی ادکچ بنے گا نو انٹری کا بورڈ لگا ہوا ہے وقت بورڈ کی زمینوں پر قبضہ کیا آزادی کے بعد افرہ تفریقِ ماحول میں مسلمان پریشان تھا مسلمان بے سرو سامانی کے عالم میں جی رہا تھا جس خاندان کی اوپر وہ قہر ٹوٹا ہے اس کی نسلوں سے آپ پوچھ لیں وہ منظر جب بتائیں گے سنیتالیس کا تو آپ کے آنکھ سے آج بھی آنسو آ جائے گا اس بے سرو سامانی کے عالم میں مرے ٹوٹے غریب ریڑی والے پٹری والے کھومچا والے سبزی والے اور دستکار اور پست لوگ مزدور قسم کے لوگ بھارت میں رکے اور ان کا نیترد کرنے کا دم کانگریس کے بی کانگریس کی بی ٹیم کانگریس کے اس وقت کے بہترین والے ایجنٹ جمعیت علماء ہند نے سمحالا جمعیت علماء ہند کانگریس کی بی ٹیم تھی آزادی کے لڑائی میں بھی اور سہتنطرتہ کے اپران جوہاللالنہروجی کی سرکار میں بھی اندرہ کانڈی کی سرکار میں بھی یہ بی ٹیم تھی راجبالی کے سرکار میں بھی بی ٹیم تھی اس وقت تک کانگریس کے خلاف جمعیت علماء ہند نے کبھی بیرود کا بگل نہیں پھوکا ہاں جب جمعیت کو جو ان کی امیدیں ہوتی تھی کہ ہمیں یہ چیز چاہیے وہ چیز اگر سرکار نہیں دیتی تھی تو مسلمانوں کے کاندھے پر بندوق رکھ کر جمعیت علماء ہند مسلمانوں کو بوٹ کلب پر جنتر منتر پر اور راملیلہ میدان میں جمع کرتی تھی جمعیت علماء کو کہنا ہوگا دیر سفر کہے گی جمعیت لڑائی میں نے لڑی میں مسجد کو لڑائی لڑکر مسجد کو تڑوا بھی دیا دنگا کروا کر دیر دولا مسلمانوں کو شہید بھی کروا دیا لٹوا دیا میرٹ مظفر نگر ملیانہ آشیم پورا مرات آباد فیروز آباد آلی گھر بھاگلپور ممبئی بیونڈی سب کو لٹوا پٹوا دیا مسلمانوں کو راملیلہ میدان بھروا لیا خود جو ہے سب کچھ سرکار سے وصول لیا نہ مسجد بچی مسجد بھی ٹوٹ گئے شہید ہو گئی آج دوہزار تیس میں وہاں بھو رام مندر کا نرمان بھی ہو گیا جمعیت علماء ہند مسلمانوں کی قیادت کر رہی ہے شاہ بانو کے معاملے میں سپرنگ کورٹ کے ایک آدیش کو اس طرح سے رکھا گیا جیسے لگ رہا تھا کہ قیامت ٹوٹ پڑا ہو اب اسلام بچے گا ہی نہیں اسی دلی کے بوٹ کلب پر لاکھوں مسلمانوں کو جمع کیا گیا اور بھارت کے ہر شہر میں ہر نگر میں ریلیاں نکلی پدیاترائیں نکلی نیتر تجمعیت علماء ہند اور پرسنل اللہ بوٹ جیسا سنگڑن کر رہا تھا اور یہ کہا گیا کہ سپرنگ کورٹ کے اس آدیش کو رد کر دیا گیا یہ افواہ پھیلایا گیا یعنی اسلام کے نظریے سے اگر کوئی طلاق دے دیتا ہے اور تین طلاق واقع اگر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس عورت کا زندگی کا جو خرچہ ہے وہ شوہر کے ذمہ نہیں رہتا لیکن سپرنگ کورٹ نے آرڈر کیا تھا کہ آپ کو زندگی بر خرچ دینا پڑے گا جو کہ غیر شرعی تھا اس کے خلاف ابیان چلائے گیا تھا اب دو ہزار تیس میں بھارت کے مسلمانوں ذرا سا کان اور دماغ کھول کر دماغ کی بتی جلا کر شخصیت پرستی سے باہر نکل کر ذرا کوٹ جا کر وقیل سے پوچھو آپ اپنی پتنی کو اگر طلاق دے دیتے ہو اور وہ منٹیننس کا مقدمہ کوٹ میں ڈالتی ہے کوٹ اس کے فیور میں آرڈر کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے جمعیت والے زمین پر بھلے ہی کام نہیں کرتے ہیں وہ تو آسمان پر کام کرتے ہیں میں زمین پر کام کرتا ہوں بی سیو فائملی کے مقدمے میں دیکھ رہا ہوں کوٹ منٹیننس کا آرڈر کر رہی ہے اس کا مطلب وہ جو ڈراما ہوا جو پورے ملک میں لاکھوں مسلمان سڑک پر آئے جس میں بیہار میں گولی بھی چلی اور کئی لوگ اس میں گائل اور شہید بھی ہوئے شابانوں کے نام پر اور اسی میں ہندو سنگٹنوں نے یہ ہنگامہ کیا کہ جب وہ مسلمانوں کے لیے سپرنگ کوٹ کا آرڈر بدلا جا سکتا ہے تو رام مندر کے لیے کیوں نہیں بدلا جا سکتا ہے اور قربان علی بی بی سی کے بہت بڑے پترکار ہیں انہوں نے ریپورٹ میں کہا کہ سعودہ ہوا راجیف گانڈی سے ان مولاناوں کا کہ ٹھیک ہے سپرنگ کوٹ کے اس پیسلے کو ہم ادھر بدلواتے ہیں اور رام مندر میں جو تالہ بابری مسجد میں لگا ہے وہ تالہ کھلوا کے شلانیاز کرانے کی اجازت بھی کوٹ سے ڈلواتے ہیں اور وہی ہوا اور اسی موقع پر راجیف گانڈی نے شلانیاز کروایا تالہ کھلوایا یہ ان کے قیادت کو اگر نہیں پہچان ہوگے تو اسپین بننے سے دنیا کی کوئی طاقت خدا کے علاوہ نہیں روک سکتا بھارت کو یہ میں کہہ رہا ہوں بہت ہی بڑی بات کہہ رہا ہوں برما بننے سے کوئی روک نہیں سکتا مسلمانوں کے آنسو پوچھنے والا پورے بھارت میں دیکھے گا نہیں اگر قیادت ایسی کمزور اور بیمان اور جن کے نیت میں کھوٹ ویسے لوگ اگر قیادت رکھ کریں گے تو جو اب تک کا اتحاس ہے شاہ بانو ہار گئے بابری مسجد ہار گئے علیگر انورسیٹی کے اقلیتی کردار کی لڑائی تھی ہار گئے ایک مقدمہ جمعیت ہم کو بتائے جو مسلمانوں کے عزت سے سممان سے ان کے ترقی سے جڑا ہوا ہو اور جمعیت جیت گئی یا پرسن اللہ بورٹ جیت گیا ہو نہیں اب تک ہارے تو بھئی ہارنے والے کو ہم نیتا کیسے مانیں گے اور کون مانے گا ہمیں نیچر ہے کون سا مسلمان مان رہے ہیں کون سا مسلمان عرص میں جا رہے ہیں کون سا ہندو باگشور بابا کیا جا رہا ویسے لوگ بھارت میں بہت ہیں باگشور بابا کے دام میں بھیر ہے کی نہیں آسا رام کے ستسنگ میں بھیر تھی کی نہیں وہ رام رحیم کے ستسنگ میں بھیر ہوتی تھی کی نہیں کرو رو کرو تو ویسے مدنی صاحب کے اس میں بھیر ہو گئے تو یہ پریشان ہونے کیا ضرورت ہے آپ کو کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سارے مسلمان کے وحی مالک ہو گئے نو وہ ویسے ہی بھیر ہے جیسے باگشور بابا کے یہاں بھیر ہے جب لوگ پڑھیں گے سمجھیں گے سوچیں گے بطی جلے گی لوگ وہاں سے بھاگیں گے وہ کہہ رہے ہیں اللہ ہی اوم ہے اوم ہی اللہ اس کے سمرتر میں تمام مسلمان آ گئے ہیں ارے وہ تو آدم کو منو بھی بتا رہے ہیں اور منو کے وشے میں میں جو پڑھا ہوں میں تو کم پڑھا لکھا آدمی ہوں مدرسے سے بھاگا ہوا آدمی ہوں منو کے وشے میں تو پڑھا ہے منو اسمرتی جو لکھا گیا ہے جہاں سے ورن ویوستہ کی بیماری آئی اور دیکھئے منو اسمرتی پر ان کا وشواس کتنا ہے اسی منو کی بات کر رہے تھے وہ جی اور کون سے منو ہم کو بتائیں اور کون سے منو آیا منو نام کے اور کتنے لوگ ہیں ہم بھی تو دیکھیں اگر آدم منو ہے نعوذ بللہ ان کو کلمہ پڑھنا پڑھ جائے گا آدم علیہ السلام ہمارے نبی ہیں اور پہلے نبی ہیں بھارت کے ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ نبی ہیں اور آپ ان کو منو سے جوڑ رہے ہیں منو تو وہ ویکتی ہے جس کے ایک ایک چھند پر بیرود ہو رہا ہے ایک ایک بات پر بیرود ہو رہا ہے جس نے اس ویوستہ کو تحس نحس کر دیا جس نے چھوہ چھوٹ بھید بھاؤں اوچ نیچ کا ماحول بنایا ملک کے اندر دے اس کا آپ اس سے مشابہت کر رہے ہیں اس سے آپ جوڑ رہے ہیں ایک بات دوسری جو سب سے بڑی بات ہے نام لینے کی ضرورت کیوں پڑی یہ سوال بڑا ہے آپ نے اجلاس پہلے بھی تو کیا تھا آپ کی عمر ایک سو چار سال ہے تو ایک سو چار سال میں سپنے میں منو جی آئے تھے کیا آپ کے اور میں اب کہہ رہا ہوں کہ کیوں نام لینے کی ضرورت پڑی چونکہ پورے ملک میں دھول گوار شدر پشو ناری کا ماحول بنا ہوا تھا ایک طرف جو نون مسلمز ہیں وہ آپتی کر رہے تھے کہ بھئیہ یہ جو بھید بھاؤ پرن چوپائیاں اور اتیادی جس کو دھارمی کس تک کہا جا رہا ہے کہ رام شریف مانس دھارمی کس تک نہیں ہے وہ تو ایک کعب پارٹ ہے تلسی داستی کا لیکن چونکہ ماننے تا دے دی گئی ہے جیسے آپ یہ کتاب دیکھ رہے ہیں جب آپ ویڈیو دکھائیے گا اس میں مشکل سے پانچ پرسنٹ بھی اسلامی کتابیں نہیں ہیں لیکن کہا جاتا یہ اسلامی کتابیں ہیں اس دیوبند کی دھرتی سے ایسی بھی کتابیں لکھی گئیں اسلامی جس میں اشراف اجلاف ارزال یہ لفظ لکھا گیا ذرا کوئی مولانا ہم کو سمجھا دیجئے اسلام میں اشراف ارزال اجلاف کہیں ہے کیا قرآن میں ہے کیا حدیث میں ہے کیا نعوذ باللہ کہیں اگر آپ سوچے بھی ہوں گے کسی نے آپ کو بتایا بھی ہوگا تو وہ منافق ہوگا مسلمان تو ہو ہی نہیں سکتا لیکن ان مولاناوں نے لکھا اور لکھ کر اس کتاب کو مارکٹ میں لائیا اور کہا یہ اسلامی کتاب ہے یہ اتنے بڑے مجرم ہیں مسلمانوں کے اسلام کے اللہ کی نگاہ میں یہ مجرم ہیں نبی کے یہ مجرم ہیں قیامت کے دن ان کو بخشا نہیں جائے گا انہوں نے جو اسلام پیش کیا بھارت کے اندر آپ سمجھ رہے ہیں مسلمانوں کے نیتہ بنیں گے یہ کیسے بن جائیں گے نیتہ اسلام کو لے کر بھی بیواد ہوتا ہے یہ ہوا کیوں پروگرام اصل تو یہی میں بتا رہا ہوں گا یہ پروگرام کیسے ہو گیا شگوفہ چھوڑا تھا بس ان کو لگا کے کہیں عیسیٰ نہ ہو کہ پسماندہ پسماندہ کرتے کرتے ہم لوگ پسماندہ بن جائیں باری وہی ہے اور ہونا ہے دیر سویر ان کو پسماندگی ایک طرف دھکا دے کر بھگانا پڑے گا یہ بھارت کے مسلمانوں کی مجبوری ہوگی ورنہ بھارت کے مسلمان سنکٹ میں ہی رہیں گے تو اب ان کو لگا کہ ایسے ماحول میں چونکہ یہ منوادی ہیں ان کا عقیدہ اسلام پر کم ورن ویوسطہ پر زیادہ ہے یہ میں کیمرے پر بول رہا ہوں مادنی پریوار کا ان سے پوچھئے اشراپ ان کے طور طریقے ان کی شادیاں یہ کتاب لکھتے ہیں کفو کا بیان کتاب میں لکھتے ہیں کہ کون کس سے شادی کرے گا بھئیہ قرآن میں ہے کیا لکھا ہوا قرآن پر قرآن اسلام ہے آپ کو حیرت ہوگی آپ کے چینل پر نہیں ہے تو میں سوچ رہا تھا کوئی بدھی جی بھی مسلم ہم سے انٹرویو لیتا تو میں بولتا رکشہ چلانے والا مسلمان آپ کبھی بات کر کے دیکھ لینا گجندر جی بولے گا ارے آپ زیادہ مس سمجھائیے ہم کو پتہ ہے حدیث ہے بہتر فرقے ہوں گے مسلمانوں میں سبزی بیچنے والا مسلمان اس کو بھی پتہ ہے حدیث ہے بہتر فرقے ہوں گے کالمہ نہیں یاد ہے مگر یہ حدیث اس کو پتہ چل گیا کہ بہتر فرقے ہوں گے آپ سوچئے کہ کتنا بڑا شریعن طرح آر ایس ایس کا یہ آر ایس ایس کے لوگ کیسے نہیں ہیں جنہوں نے رکشہ چلانے والے ٹھیلر چلانے والے سبزی بیچنے والے جلی پلی والوں کو ریری پٹری والوں کو مزدوری کرنے والوں کو کالمہ تو نہیں رٹایا اسلام تو نہیں سکھایا لیکن بہتر فرقے ہوں گے یہ بتا دیا مطلب یہ چاہتے ہیں ٹکرے ٹکرے میں مسلمان بٹا رہے بلکل غلط یہ حدیث نہیں ہے بہتر فرقے ہوں گے کبھی نہیں ہوں گے میرے نبی نے پوری دنیا کو ایک کرنے کی کوشش کی تھی میرے نبی نے انسانیت کی بات کی تھی میرے نبی نے مسابات کی بات کی تھی میرے نبی نے سب کو سمان دینے کی بات کی تھی میرے نبی نے عرب کے قدیم بددو حضرت بلال کو اس وقت کا سب سے بڑا چہرہ بنا کر سامنے لائیا تھا جب لوگ بددو کی طرف دیکھتے نہیں تھے میرے نبی نے محلاؤں کو عدیقار دیا تھا میرے نبی نے باپ کے وراثت میں محلہ کا عدیقار سنشت کیا تھا میرے نبی نے محلاؤں کی زندہ درگور کرنے والی اس پرتھا کا بیرود کیا تھا اس کو برابری کا عدیقار دینے کا بات کہا تھا اور قرآن میں محلاؤں کے نام سے سورہ نیسہ ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کے خلاف لگا تارکو پر چار کر رہے اور سارے جاہلوں کو بتا رہے بہتر فرقے ہوں گے یہ جھوٹے مکار اپنی ٹولی کھڑا کرنے کے لیے بہتر فرقے کا نام لیتے ہیں